السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم اپنی امید اللہ کے سوا کسی اور سے لگاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں خود سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں پھر وہ انسان آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا پھر آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے آپ ہارٹ ہو جاتے ہیں یاد رکھیں زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا صرف ایک دھوکہ ہے آپ اپنے سکون کے لیے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ وہ راستہ ہے آپ منزل تک پہنچ بھی جائیں گے پھر بھی سکون نہیں ملے گا اکثر لوگ حرام ریلیشنز میں پڑھ کر دل توڑ رہے ہیں دل نہیں توڑنا چاہیے کسی کا بہت خیال رکھنا چاہیے گناہ ہوتا ہے اس کی تکلیف پر اللہ آپ کو پکڑ سکتا ہے اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو ظلم کر رہی ہیں یا جن پر ظلم ہو رہا ہے دل توڑنا ایک اعتبار سے صحیح ہے اس لیے کہ لوگ حرام ریلیشنز میں ہیں اور اللہ کے خوف سے قوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھنا ہے اللہ کا حکم زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ نے کہہ دیا ہے حرام کو چھوڑے حلال کو اپنائے کچھ بھی ہو جائے حرام کو چھوڑنا ہی ہے ہماری فرسٹ پرائیوریٹی اللہ کا حکم ہونا چاہیے نہ کہ کسی کا دل آپ کو لوگوں سے صرف اللہ کی رضا کیلئے محبت رکھنی ہے جزاک اللہ خیر